میں بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے نا اس میں جو یوتھ ہے وہ کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی لیکن اپنی کچھ دیر کی فیسینیشن کے لیے ایتھریکشن کے لیے ڈیزائرز کے لیے اپنی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہی ہے نا سیکالوجیکل اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں اسلام نے بہت ہی خوبصورت سسٹم ہمیں دیا جس میں سارے ساروں کے جو حقوق ہیں رائٹس ہیں کسی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا فور ایکزمپل آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہو کوئی آپ کو پسند آ جاتا ہے فور ایکزمپل کسی کو کسی کے ساتھ کسی کو دیکھ کر فیسیکل اٹریکشن ہوتی ہے تو اسلام تب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی آپ کی افیکشن ہے نون میرم سے تو آپ اس سے نکاح کرو نکاح کر کے حلال وے میں پھر اس کے بعد اس کی ریسپونسیبیلیٹی اٹھاؤ اس کے ماں باپ کی ریسپونسیبیلیٹی اٹھاؤ اس کی فیملی کی ریسپونسیبیلیٹی اٹھاؤ پوری زمانے کے سامنے اس کو ایکسپٹ کرو اور تب جو تمہارا دل کرتا ہے اپنی فیسینیشنز اپنی محبت اپنا جو بھی ہے وہ ظاہر کرو تو اگر آپ جو بائی فرنڈ اور گرل فرنڈ کلچر ہے اس میں تو دیکھا جائے تو it's just like میں ریلیٹ کرتا ہوں بائی فرنڈ اور گرل فرنڈ کلچر کو like a tissue paper آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ دیکھے نا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک tissue paper کو آپ use کرتے اور پھینک دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں پھی ایسے ہی ہوتا ہے use کیا جاتا ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے پھر دوسرا اٹھا لیتا ہے وہ use کرتا ہے وہ پھینک دیتا ہے ساروں کے سائیکلز جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو Islamic point of view سے اگر آپ نہیں بھی دیکھ رہے تو I just think کہ یہ اپنے آپ کو devalue کرنا ہے اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے ویسے مسلمان جو ہیں نا مومن اس کے پاس تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد اس کو دوسری بات کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی proof کی کوئی psychological اور ایسے ویسے وہ research کرے it's a good thing but it's not necessary یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ہم نہیں مانتے تو اس لیے پھر تھوڑے سا ایسے بھی جو ہے نا سمجھانا پڑتا ہے اور ایسے سمجھنا بھی چاہیے خود ہر انسان کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جو ہے میں تو یہ تو boyfriend girlfriend کی آپ نے بات کی میں تو اس اس معاملے میں بہت ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ progressive ہوں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی سے ہس کے بھی بات نہ کرو کسی non-mehram سے بات ہی نہ کرو اتنا بھی کسی کو حق نہ دو مطلب بات جو ضروری بہت ضروری ہے تو کرنی کرنی ہے مطلب کہ بالکل بھی جو اپنی feelings ہیں emotions ہیں اپنا سب کو جو ہے وہ اس کے لیے سنبھال کر رکھو جو آپ کے لیے آپ کا گھر اپنا پورا گھر چھوڑ کر آئے گی اپنے parents کو آپ کی responsibility آپ کی family کی responsibility آپ لوگ کی جو اولاد ہوگی تو it's a good thing I like it تو اس لیے جو ہے سمجھنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے یہ boyfriend اور girlfriend کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ family structure جو ہے وہ destroy ہو جائے دیکھیں شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے مین مقصد کے اولاد پیدا کی جائے اور مسلمان مسلمانوں کی جو نسل ہے مسلمانوں کو بڑھایا جائے اگر کوئی ایک مسلمان مسلمان شادی کرتے ہیں تو obviously جب ان کی اولاد ہوگی تو مسلمانوں کی نسل بڑھے گی تو جیسے اب west میں دیکھ رہے ہیں family structure جو ہے وہ destroy ہو گیا ہے families والا جو concept ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں تو یہ چیزیں suit بالکل نہیں کرتی کہ ہم اس چیز میں پڑ جائیں boyfriend اور girlfriend کلچر میں it's not a good thing اور morally بھی اور psychologically بھی it's a lot of harm ہم ہم بہت ہم ہے یہ تو پھر یہ تو ایک شارٹ کٹ ہو گیا کہ آپ زندگی کی جو responsibilities اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ اس حرام کی طرف چلے جاؤ